اسلام علیکم میں ہوں امداد سمرو آج وفا کی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں عوام کو ریلیف دینے کی جب بات آئی تو وفا کی کابینہ کے اندر ہی بیٹھے لوگوں نے ریلیف دینے کی مخالفت کر دی یعنی جو لوگ منتخب ہو کر عوام کے سامنے دعوے کر کے کہ ان کے مسائل حل کریں گے وہ وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے لوگوں کے مسائل لوگوں کی پریشانیاں ختم کرنے کے مخالف ہو جاتے ہیں کہانی کیا ہوئی آج وفا کی کابینہ میں وہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ آج وفا کی کابینہ کا اجلاس نسبتاً تھنڈا رہا اس میں جو کیونکہ ریلیف کی بات تھی نا لوگوں کو ریلیف دینے کی بات تھی بجلی کے معاملے پر گندم کے معاملے پر مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے تو کیونکہ خان صاحب نے تو اپنے لوگوں کی تربیت یہ کی نہیں ہے کہ وہ تیاری کر کے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف کس طرح دیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ خان صاحب تو مسلسل وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تیار ہو کے آئیں کہ بتائیں کہ اپوزیشن کو تلنا کیسے ہے اپوزیشن کو پہنجا کیسے لگانا ہے مقدمات کیسے بنانے ہیں تو وہ جو مائنسٹ ہوتا ہے ایک ظاہر بن جاتا ہے ایک مزاج بن جاتا ہے تو پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی کابینہ کا مزاج وزیراعظم صاحب کی وجہ سے یہ بن گیا کہ عوام کو تو ریلیف دینا ہی نہیں ہے عوام تو کسی خاتے میں ہیں ہی نہیں تو لہذا جب بعد آتی عوام کو ریلیف کی تو وہ چھپو جاتے تو پھر جلاس جو ہوتے وہ تھنڈے ہوتے تو کچھ لوگوں نے آج کابینہ کے جلاس میں بات کی تھی گندم کے معاملے کو لے کر گندم کی جو تھی وفا کی حکومت نے گندم کی جو سپورٹ پرائیس ہے وہ مقرر کی تھی بڑھائی تھی دو سو روپے تو جس پر اور تو اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ تک چیخ اٹھے وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مزا کے لوگوں کے ساتھ دو سو روپے یعنی آپ انپورٹس دیکھ لیں کتنے مہنگے ہو گئے اور دو سو روپے گندم بڑھا دی تو آج جب وفا کی حکومت کے جلاس میں جب یہ معاملہ آیا اور حکومت سندھ نے جو کیا یعنی حکومت سندھ نے دو ہزار روپے کر دی گندم کی سپورٹ پرائیس جب وفا کی حکومت نے دو سو روپے بڑھا دی تھی تو اس پر وفا کی حکومت بہت تپی ہوئی ہے سندھ حکومت پر کہ جی وہ کون ہو تھے ریلیو دینے والے لوگوں کو بھائی یہ تو وفا کی سبجیکٹ ہے امدادی پرائیس بلکل جی وفا کی سبجیکٹ ہے مگر جب بہران پیدا ہو تو کیا کیا جائے آپ کرلو نا ظاہر ہے آپ پاکستان وہ ملک تھا دو ہزار آٹھ میں جہاں آٹھے کی اس میں لائنیں لگتی تھی اور لوگ مرے تھے سب نے دیکھا دو ہزار سات میں آٹھ میں کراچی میں اور لاہور میں لوگ آٹھا خریدتے ہوئے لائنوں میں مرے تھے ہلاک ہوئے تھے جانبک ہوئے تھے اور اس کے بعد جب آسیف زرداری یا پیمز پارٹی کی حکومت آئی انہوں نے سپورٹ پرائیس بڑھائی تو اگلے دس سال پاکستان جو خود کا فیل رہا گندم میں بلکہ سرپلس رہی گندم تو یہ حکومت اس کے اُلڑ سوچ رہی ہے یعنی ریلیف دینے کی جب بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا تو جناب اسد عمر رضا قدعود جو بیسیکلی ذمہ دار ہیں اس بہران کے گندم میں پاکستان میں جو گندم کا بہران ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں حفیظ شیخ صاحب یہ کیونکہ لوگوں کو پیسے کے ساتھ تولتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ریلیف دیں گے تو اس پہ لوگوں کو ریلیف کیوں ملے بطلب اب ایشو یہ ہے کہ جو گندم کی سپورٹ پرائیس ہے وہ بڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسان جو ہے وہ گندم زیادہ پیدا کرتا ہے اور پاکستان گندم میں خودکفیل ہوتا ہے ابھی جو کھربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے کون کو کھربوں روپے کا ایک تو وہ جو گندم باہر سے منگوار ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے لیکن جو گندم کی شارٹیج کی وجہ سے یا جو واردات ہوئی ہے قوم کے ساتھ اس کی وجہ سے کئی کھرب روپے لوگوں کی جیبوں سے سنتکاروں نے تاجروں نے اور حکومت کے سولتکاروں نے بطور لیے تو بہرحال اگر گندم کی سپورٹ پرائیس بہتر ہوگی کسان زیادہ ہو گائے گا اور پاکستان گندم میں خودکفیل ہوگا تو بنیادی چیز ہے وہ آٹے کی وہ اکلت نہیں ہوگی اور سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی جو ہے ہماری اس کو برائے راست ریلیف ملے گا گندم مہنگی ہوگی تو تہیے ہوا آج بہرحال کافی ساری لہدے ہوئی اجلاس میں اور اس کے بعد تہیے ہوا کہ گندم کی سپورٹ پرائیس جو ہے وہ مزید بڑھائی جائے سولہ سترہ سو روپے پر ڈسکس ہوا لیکن کیونکہ کابینا کے اجلاس میں اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تو آئیدہ چند روز میں مختلف کمیٹیز کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے بعد سپورٹ پرائیس جو ہے اس کا اناؤسمنٹ ہوگی جو پہلے دو سو بڑھائی تھی تو مزید بڑھانے کا تہہ کیا گیا ہے وہ مزید کتنی بڑھائی جائے گی کیا وہ دو ہزار تک جائے گی اس سے تو صاف انکار کر دیا ہے وفا کی حکومت کے معاشی ماہروں نے وہ معاشی جو اپنے آپ کو معاشیت کہتے ہیں وزیر اعظم معاشیت نہیں معاشی ماہر وہ جو وفا کی حکومت کے معاشی ماہر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ پتا ہے معیشت کا انہوں نے بہرحال مخالفت کی ہے دو ہزار کرنے کی لیکن سولہ سترہ سو تک تو میرے ذرائع کہہ رہے کہ وہ بھی مان گئے تو اچھی خبر یہ ہوگی کہ گندم کی سپورٹ پرائیس کچھ بہتر ہونے جائے گی آئندہ چند دنوں کے بعد اس کی اناؤسمنٹ ہو جائے گی اور جو دوسری بات جو مہنگائی کے حوالے سے جب بات آئی تو وہاں پر اس کے بعد جو چیزیں تھیں وہ حکومت کو کیونکہ پتا ہی نہیں چلا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے بجلی کا معاملہ انہوں نے کسی حد تک ایک بہتر ڈیسیشن لیا جو تھا اس کا جو سنتوں کو ریلیف دینے کا ایک فیصلہ کیا ہے لیکن سانوخش نہیں ملنا وہ دنال کیونکہ سنتکاروں کو ریلیف جو ملتا ہے وہ نیچے تک نہیں آتا پاکستان میں کوئی ایسا میکنزم ہے ہی نہیں کہ اگر آپ کسی سنت کو ریلیف دیتے ہیں تو وہ بجلی کی مل کی مد میں کسی اور مد میں تو وہ اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے جو اشیاء جو بناتے ہیں وہ وہ لوگوں کو سستی نہیں دیتے بارال وہ اسی طرح یہ جس طرح ابھی ہوں گی تو یہی ہوگا کہ وہ اتنی مہنگی ہوں گی تو بارال لیکن نسبتاً یہ اپنی معیشت کے لیے ایک بہتر فیصلہ سمجھا جا سکتا ہے جو کیا گیا ہے سمال انڈسٹری اور انڈسٹری کے لیے پی کارز میں جو بجلی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے اس کو اگر نیچے تک ٹرانسپارم کرنے کے لیے حکومت کوئی کوشش کرے کہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن اثر جو ہے وہ لوگوں تک آئے تو پھر اس فیصلے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ بہتر ہے اور اس اجلاس کے بعد جو بریفنگ ہوئی ہے وہ بڑی مزہدار ہے ایک بریفنگ وزیراعظم صاحب نے دی اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ اور ایک بریفنگ دی شبلی فراز صاحب نے شبلی فراز صاحب نے کک نہیں پتا ہوں تھا کہ کہنا کی ہے بریفنگ قادی دینی ہے کی کرنا ہے وہ ایسی ایسی باتیں کر گئے بریفنگ میں کہ لگا کہ یار وفاقی حکومت تو وہاں دشمن حکومت ہے انہوں نے کہا کہ جناب اگر گندم ہم نے دو آزار پر کی تو آٹا مہنگا ہو جائے گا ہم تو یہ ریلک نہیں دے سکتے حکومت سندھ کا فیصلہ جو ہے ملک دشمن فیصلہ ہے وغیرہ وغیرہ جس طرح کا بھی تھا اچھا پھر انہوں نے ان سے جب مہنگائی کنٹرول کرنے کا سوال ہوا وہ میں سن رہا تھا تو مہنگائی کنٹرول کرنے کی جب انہوں نے بات دی تو شبلیز آپ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی اب دیکھیں نا حکومت سبزیاں تو نہیں ہگاتی نا حکومت سبزیاں نہیں ہگاتی تو مہنگائی ہوتی ہے اب آپ دیکھو ٹرماتر اگر دو سو روپے پہ جاتا ہے تو اور کوئی بات کرتا ہے اگر تیس روپے پہ آتا ہے تو کوئی نہیں بات کرتا تو ظاہر ہے بھائی جب چیخیں کیسے نکلتی ہیں چیخیں عام حالات میں تو نہیں نکلتی نا چیخ تو تب نکلتی ہے جب لوگ کھا نہ سکیں کوئی چیز خرید نہ سکیں تو یہ کیسے ہے کہ آپ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جناب چیز اگر سستی ہو تو لوگ آپ کے لئے تعلیم بجائیں اور مہنگی ہو تو آپ کے لئے بات نہ کریں اور جواز کیا ہے کہ حکومت تو جو ہے وہ سبزیاں نہیں ہگاتی اور ایک اور چیز انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کی جس سے لگتا ہے کہ حکومت سبزیاں تو نہیں ہگاتی حکومت مقدمات ہگاتی ہے وہ یہ تھا کہ جو اپوزیشن کا نیریٹیو ہے وہ جیسے مسلسل اقراق ہے جو حکومت علاپ رہی ہے کہ اپوزیشن کا نیریٹیو جو ہے وہ انڈین نیریٹیو ہے بھارت نواز ہے اپوزیشن بھارت کی آتوں میں کھیل رہی ہے اسرائیل کی آتوں میں کھیل رہی ہے تو اس پر انہوں نے شبلی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو مقدمات تو پھر ایسے تو نہیں جانے دیا جا سکتا سوال تھا مقدمات کا تو انہوں نے کہا اس معاملے کو ایسے تو نہیں جانے دیا جا سکتا یعنی غداری اور بگاوت کی مقدمات جو درخواستیں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے تو وہ تو ہوں گے مقدمات تو ہوں گے یعنی حکومت سبزیاں تو نہیں اگا سکتی مقدمات اگا سکتی ہے عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو پھر جواب آتا ہے کہ حکومت سبزیاں تو نہیں اگاتی جب مقدمات کی بات آتی ہے تو جی تو ہوں گے تو مقدمات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے مقدمات کو نبڑنے والے پھر نبڑیں گے بھی اور پہلے بھی نمٹتے رہیں ایک درخواست جو ہے ریت چل پڑتی ہے نا کیونکہ جنرلیس سے میں پتا چلتا ہے ایک خبر کوئی بڑی خبر آتی ہے تو اس جیسی کئی چھوٹی 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 خبریں ایک لائن لگ جاتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو نہیں خبر ہو سکتا ہے تو اس سے بلے جلے واقعات لوگ بارحال بنا لیتے ہیں لوگوں کی رسم سے چل پڑتی ہے تو رسم چل پڑی غداری کے مقدمات کی درخواست دینے کی آیا صادق کے خلاف نواز شریف کے خلاف مریم نواز کے خلاف وغیرہ وغیرہ کے خلاف تو ایک درخواست آگئی ہے فواز چودری صاحب کے خلاف بھی فواز چودری صاحب نے وہ جو تقریر کی تھی پلواما کے واقعے کی انہوں نے بات کرنا کچھ چاہ رہے تھے وہ ان سے کچھ گئی تھی ان کی وضاعت سے ہم کنونس رہے ہیں ان کی وضاعت بلکل ٹھیک ہے کہ وہ پلواما کے بعد کے انسیڈنس کی بات کر رہے تھے وہاں پر جو حملہ ہوا تھا انڈین سورسز پر اس کے بعد کی بات کر رہے تھے وہ تو لیکن کیونکہ ری چل پڑی ہے رسم چل پڑی ہے کہ اگر ریہ صادق کے خلاف درخواست آ سکتی ہے کہ ریہ صادق کی سٹیٹمنٹس کو انڈیا اچھال رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہم یہاں پر ان کے خلاف غداری کا بہاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں بینر پوسٹرز لگا سکتے ہیں تو پھر فواج چودری کے خلاف بھی لگا سکتے ہیں درخواست جب وہ آ سکتی ہے تو آ گئی ہے تو کل ملاکر بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب وفا کی حکومت اب چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہی عمران خان صاحب شاید چاہ رہے ہو کہ لوگوں کو ریلیف ملے لیکن ان کے دائیں بائیں جو بیٹھے ان کے منسٹرز ہیں جو کابینہ کے اندر بیٹھے لوگوں سے میں نے بات کی وہ ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں جب ایسی بات انہوں اچھل رہے ہوتے کہ جیسے ان کی جیب سے کوئی جا رہا ہو کچھ وہ ایسے مخالفت کر رہے ہوتے لیکن جب مقدمات کی بات آتی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ جب پوزیشن پر مقدمات کرو پوزیشن کو تنو تو عوام کو ریلیف دیے بغیر اگر اپوزیشن کے تننے کا خیال کسی کے دل میں ہے تو پھر وہ یہ ضرور سوچ لیں کہ عوام تنگ ہوں گے تو پھر اپوزیشن کا نیریٹیو جو ہے وہ ظاہر حکمت کے خلاف جو ہوگا اس میں تو بارال عوام ان کا ساتھ دیں گے پھر آپ سبزیاں ہوگا ہے نہ ہوگا ہے مقدمات بے شک ہوگا ہے کہیں سے کچھ اور ہوگائے گا اور وہ ایسا ہوگا کہ پھر اقتدار جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوگی کانٹوں کا بستر ہوگا آپ کے لیے اور آپ اصل میں اپنے لیے کانٹے ہوگا رہے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی